انتظار حسین کی کہانی چوک چوک کی وہ پہلی سی بات کہاں اب تو وہاں خاک اڑتی ہے اس کی زمین پر اتنی جھریاں پڑ گئی ہیں کہ صورت بھی نہیں پہچانی جاتی جدھر دیکھو کنکر پتھر پڑے دکھائی دیتے ہیں اور پھر جوتوں کے کانے خدرے تلے آم کی کالی کالی گھٹلیاں مرگیوں کے باسی پر نیلے پیلے اور میلے شیشے بھینس کے گوشت کی روکھی سوکھی ہڈیاں غرص دنیا بھر کا میل کچیل کھنچ کر چوک میں آ گیا ہے بس وہ مضمون ہو رہا ہے ترازو کی ایٹ چراہے کا روڑا بھانمتی نے کمبا جوڑا سامنے والی حویلی کی کاہی آلود منڈیر پر بلہموم کوئی مغموم صورت سفید چیل بیٹھی انگھا کر دیا اور پھر بغیر کسی ظاہری وجہ کے آپ ہی آپ کچھ تھکے ہوئے انداز میں اڑ کر کسی نامعلوم منزل کی سمت روانہ ہو جاتی ہے اکثر یہاں کوئی افسردہ خاطر بندروں کا جوڑا بھی بیٹھا نظر آتا ہے وہ بڑی خاموشی کے ساتھ ایک دوسرے کے روکھے پھیکے چھدرے بالوں میں سے جوئیں بین بین کر ٹونگتے رہتے ہیں اور پھر ایک آئے کے اکتا کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں حویلی کی طول طویل کالی منڈیر پر وہ بڑے مضمحل انداز میں چلتے چلے جاتے ہیں اور پھر اس کے آخری کنارے پر پہنچ کر بے دلی سے ایک چھلانگ لگاتے ہیں اور نوابن بوہ کے کوٹھے پر پہنچ کر نگاہوں سے اجھل ہو جاتے ہیں چوک بلکل خالی پڑا رہتا ہے حویلی کی دیوار، املی کا لند مند درخت اور نوابن بوہ کی دیوار کے برابر والا ٹیلا غرص چوک کی ہر چیز سے ویرانی برستی ہے ساری فضاء اداس اداس رہتی ہے کبھی کوئی اکہ دکہ محلے والا اجلت میں قدم بڑھاتا ہوا نکلا چلا جاتا ہے اور وہاں کی کسی چیز کو نگاہ اٹھا کر دیکھتا بھی نہیں ہے اس کے قدموں کی چاپ سے خاموشی ٹوٹنے کی بجائے اور شدید ہو جاتی ہے اور ایک وہ زمانہ تھا کہ چوک میں ہر وقت ایک ہنگامہ برپا رہتا تھا جہاں کسی لڑکے کا گھر میں جی گھبرایا اور وہ بے سوچے سمجھے مو اٹھائے چوک کی طرف چل دیا لڑکے گھروں میں رہتے ہی کب تھے آخر چوک کس لیے تھا منہ رات گھر میں نہ جانے کیسے گزارتا تھا صبح ہوتے ہی وہ چوک میں آن وارد ہوتا یہ صحیح ہے کہ اتنی صویرے اور کوئی نہیں پہنچتا تھا لیکن اس سے کیا ہوتا ہے تنہائی کا تو سوال ہی وہاں پیدا نہیں ہوتا تھا چوک خود باتیں کرتا تھا منہ بڑے اتمنان سے ٹیلے پہ جا بیٹھتا اور زمین پر بے ہنگم قسم کے نقش بنانے شروع کر دیتا اور پھر دور سے حمید اکیلا گلی میں ٹول لگاتا اور چوک کی طرف بڑھتا نظر آتا پھر رفیہ آتا پھر شدو آتا اور پھر لڑکوں کی لینڈوری بن جاتی اور گلی ڈنڈا وہ بچتا کہ سارا محلہ اٹھ جاتا کبھی شدو پتنگ اور دور کی چرخی لیے ہوئے نمودار ہوتا وہ کسی سے بغیر کچھ کہے سنے چرخی کو زمین میں گھارتا اور پتنگ کو دو چار ٹھمکے دیتا اور تان لیتا بات سے بات نکلتی ہے اور چراغ سے چراغ جلتا ہے بھلا یہ کیسے ممکن تھا کہ چوک سے پتنگ اٹھے اور اس کا جواب نہ آئے چوک سے پتنگ کا اٹھنا غزب ہو جاتا تھا پھر تو مختلف سمتوں سے پتنگیں سراتے بھرتی ہوئی اٹھنے لگتی حبیب حویلی کی اونچی چھت پر چڑھاتا اور دو چار ٹھمکوں میں اس کی پتنگ تارہ بن جاتی مششن حبیب کی چرخی محض اس امید میں تھاما کرتا تھا کہ لنگر لڑانے کے لیے اسے بعد میں تھوڑا بہت مانجھا مل جائے اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو پتنگ اڑانے والے کے بعد دوسری اہم حیثیت چرخی پکڑنے والے کی ہی ہوتی ہے البتہ رفیہ مسجد کی چھت پر چڑھ کر مینار سے لگ کر دھورا ہو کر بیٹھ جاتا اور دور لوٹنے کی امید میں لڑتی ہوئی پتنگوں کو استراب کے عالم میں دیکھتا رہتا اس بیچارے کو تو دو دو محاضوں پر لڑنا پڑتا تھا پتنگ باس تو خیر اس کی جان کے لیوہ تھے ہی لیکن مسجد کے موزن صاحب کی آنکھوں میں بھی وہ خار کی طرح کھٹکتا تھا جہاں چھت پر دھمک ہوئی اور وہ بھاپ لیتے تھے کہ رفیہ چھت پر آ گیا ہے ساری مسجد سر پر اٹھا لیتے تھے اور یہ معاملہ تو ایسا تھا کہ سارا محلہ ان کا ساتھی ہو جاتا تھا خان صاحب گھر سے فوراں نکل آتے اور چلانا شروع کر دیتے ابے حرام زادوں کچھ تو اللہ رسول کا پاس کیا کرو بھلا غزب خدا کا نیچے کلام مجید رکھا ہوا ہے اور یہ سالے چھت پر دھما چوکڑی مچاتے ہیں ایسے موقعوں پر حمیدہ بڑی بہادری دکھاتا تھا وہ فوراں ٹوک دیتا خان صاحب سب کو کیوں کہو ہو رفیہ اوپر چڑھا ہے رفیہ کو کہو اور خان صاحب بغیر کسی معذرت اور صفائی کے رفیہ کو برملہ سنانے لگتے وہ سالہ تو بے نکل کا اونٹ ہو رہا ہے اجی اس کی ماں نے اسے بہتر ہاں بگاڑا ہے لیکن خان صاحب رفیہ کو گالیاں دے کر اتنی آسانی سے نہیں چھوٹ جاتے تھے رفیہ کی ماں کو خبر ہی نہ ہو تو اور بات تھی ورنہ وہ تو ان کے لتے لے ڈالتی تھی لیکن لگانے والے بھی غزب کے ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی اس کے کان میں ضرور پھونکاتا تھا اور پھر جب وہ موقع واردات پہ آ جاتی تھی تو سارا محلہ اٹ جاتا تھا اس روز بیچار خان صاحب نے کچھ بھی تو نہیں کہا تھا بس یہی تو کہہ رہے تھے کہ سالے نیچے اتر ہاتھ پیل جھاڑ دوں گا تو یہ ایسی کون سی سنگین بات تھی یہ تو ان کی عادت تھی لیکن آلیہ نے جا کے ان کے کان بھر دیا اجی رفیہ کی اممہ اے تم یہاں بیٹھی ہو وہاں چوک میں آفت مچ رہی ہے کیا آفت مچ رہی ہے اے وہی خان صاحب ہیں بلکل سٹھیا گئے ہیں رفیہ کو ڈانڈ ڈپٹ رہے ہیں بس پھر کیا تھا رفیہ کی اممہ نے چادر اٹھائی اور چل کھڑی ہوئی چوک میں پہنچتے ہی اس نے خان صاحب کی مزاج پرسی شروع کر دی اجی میں نے کیا کہ بیوہ کو ستا کے بھلنا پاؤگے وہ سب دیکھے ہیں یہ سمجھ رکھا ہوگا کہ اس کا کوئی بولنے والا نہیں ہے خان صاحب نے تنک کے کہا ذرا لونڈے کی تو خبر لے کوٹھوں کوٹھوں چھتوں چھتوں کوتتا پھرے ہیں اسی لڑ پیار نے اس کا ناس کیا ہے آجی چلو ریندو ہو گئی بہت اپنوں کے تو لچن دیکھو وہ سنڈا حمیدہ مٹا چھٹے بخار کی طرح پھرے ہیں مگر امیروں کے تو مرن تو غریبوں کی ہے ہر ایک کوئی کیڑے ڈالنے لگے ہے اور پھر تو ریل گاڑی چھڑ گئی خان صاحب بہتیرا صفائی پیش کرتے رہے لیکن وہاں سنتا کون تھا رفیہ کی اممہ جب چلانا شروع کر دیتی تو پھر کسی کی سن کے نہیں دیتی تھی لیکن رفیہ بھی ایسا احمق نہیں تھا کہ روز روز پکڑا جاتا وہ تو ایسے پھونک پھونک کے قدم رکھتا تھا کہ نیچے والوں کو پتا بھی نہ چلتا تھا کہ کوئی چھت پہ ہے لیکن آخر انسان ہی تو ہے چوک بھی ہو ہی جاتی ہے کبھی کبھی اس کا اندازہ غلط بھی نکلتا اور دور بجائے اس کے قریب گرنے کے چھت کے دوسرے کنارے پر گرتی اور پھر اسے مجبوراں دور لگانی پڑتی تھی لیکن اتنا سب مانتے تھے کہ پتنگ نہ سہی دور لوٹنے کے معاملے میں رفیہ کا جواب نہیں لیکن بے غرض اور بے لاگ ناقدوں اور مبصروں کا گروہ چوک میں ڈٹا رہتا تھا انہیں نہ تو گرتی ہوئی دور اپنے دام میں پھان سکتی تھی اور نہ کٹی ہوئی پتنگ کی کافرانہ جنبشیں ان کے دلوں کو لبھاتی تھی وہ بہت سکون قلب کے ساتھ اور افادی پہلو کو نظرانداز کر کے پتنگوں کی حرکات و سکنات کا جائزہ لے سکتے تھے اسی لئے ان کی رائیں بڑی سائب ہوتی تھی اور بالخصوص جو چوک میں کھڑے ہو کر پتنگ اڑاتا تھا وہ ان کے بروقت تفسروں سے استفادہ بھی کرتا تھا منہ کو اس سلسلے میں ایک بڑا فائدہ یہ تھا کہ اس کی معلومات بہت وسیع تھیں اور بہت اپ ٹو ڈیٹ بھی لگدی کی تیاری میں جو نئے نئے تجربات آئے دن کیے جاتے اور ان سے جو مانجھے تیار ہوتے ان کے متعلق اسے ایک ایک بات معلوم ہوتی چنانچہ اس نے کئی دن پہلے بتا دیا تھا کہ بھئیہ بنیاد اپ کے بڑے مارکے کا مانجھا سوٹ رہا ہے سالے نے لگدی میں وہ وہ چیزیں ڈالی ہیں کہ یار لوگوں کو ان کی ہوا بھی نہیں لگی یہی ہوا بھی روز شام کو پتنگیں اڑتی پٹیالہ ادکٹا پری گلاس غرص رنگ برنگی پتنگیں اڑتی اور کٹ جاتی اور بنیاد کا چاند تارہ اسی طرح تنہ رہتا وہ تو یہ کہیے کہ مانجھے میں ہی گھسہ آگیا ورنہ بنیاد کا چاند تارہ کبھی نہ کٹتا یہ صحیح ہے کہ چوک میں ایسے لڑکے موجود رہتے تھے جو کھیل کے ماہر ہونے کے باوجود کھیل میں شرکت نہیں کرتے تھے اور محض نقاط کے فرائض انجام دیتے تھے لیکن ہنگامی حالات پھر ہنگامی حالات ہوتے ہیں تنقید بچوں کا کھیل تھوڑا ہی ہے بڑی سوج بوجھ اور سوج بچار کا کام ہے یہی وجہ ہے کہ یہ کام رات کو زیادہ صحیح طور پر انجام دیا جاتا تھا اس وقت ٹھنڈے دل سے دن کے کارناموں کا جائزہ لیا جاتا مختلف افعال کا تجزیہ کیا جاتا اور پھر نتائج مرتب کیے جاتے بات یہ ہے کہ رات کا وقت ذرا فرصت کا ہوتا ہے رات کو نہ پتنگ بڑائی جا سکتی ہے اور نہ گلی ڈنڈا کھیلا جا سکتا ہے اور نہ کوڑیاں کھیلی جا سکتی ہیں یوں رات کے وقت بھی اپنے الگ کھیل ہوتے ہیں لیکن بہر صورت فرصت سے باتیں کرنے کا بھی تو کوئی وقت ہونا چاہیے آج کیسے رنگریے آجی رنگریے ڈھینڈس کے بھئی قسم خدا کی اس سالح حمیدہ سے تو کھیلنا ملنا آتا نہیں اے بولو جی ڈھنڈا تو اتنی زور سے گھماوے ہیں اور ٹول سالح سے لگتا نہیں اچھا جی یہ تو مان لیا شدو ایک ہی وار میں اس مولچے کو ہار کر دوسرا مولچہ سنبھالتا مگر انہوں نے بے ایمانی سے جیتا بھئی منہ تو اپنے ایمان سے کہہ دے مشر نے وہ کھپٹل اڑایا تھا یا نہیں لیکن یہ مسئلہ تو اتنا نازوک اور دقیق ہوتا تھا کہ مخالف اور معافق پنجوں سے بیق وقت بہت سی آوازیں بلند ہوتیں اور منہ سب کو چپ کراتا کراتا باولا بن جاتا تھا اور کبھی کبھی نظریاتی بحث تک بھی نوبت پہن جاتی تھی شدو کا یہ عقیدہ تھا کہ گلی ڈنڈے کے کھیل میں اتفاق کو بہت دخل ہے منہ نے اس عقیدے کی صحت کو کبھی تسلیم نہیں کیا وہ کہتا تھا اماں باولے ہوئے ہو اناڑی سالہ تو ٹول بھی نہیں لگا سکتا شدو فوراں سوال کرتا جو اس کی دانست میں بڑی مضبوط دلیل تھی جی یہ کیا بات ہے یہ کبھی کبھی اچھا کھلاڑی آتے ہی لڑک جاوے ہیں لیکن منہ تو ہر دلیل کو چھٹکیوں میں اڑا دیتا تھا فوراں کہتا اماں زوم میں تو آدمی مارا ہی جاتا ہے اب سالے اس اکڑ میں کھیلتے ہیں کہ بس وہی ایک تیس مارخہ ہیں اندھا دھن کھیلنے میں مارے جاوے ہیں اور اگر بھئیا کوئی کیچ لے لے تو کھلاڑی سالہ اکڑ باز بھی نہیں ہوگا تو کیا ہتھیلی رگا لے گا شدو بھی گرتے گرتے مقابلہ کرنے کا قائل تھا آجی ٹول اونچا مارے ہی کیوں کھلاڑی تو دیکھ لے ہوئے ہیں کہ کدھر کپلے والے کھڑے ہیں کدھر میدان خالی ہے منہ کے پاس تو ہر زہر کا توڑ موجود تھا لیکن ایسا بھی نہیں تھا کہ سارا وقت تنقیدی کام میں ہی گوا دیا جاتا تخلیقی کاموں کی بھی گاڑی رکی نہیں رہتی تھی گلی ڈنڈا اور پتنگ باپ کا ٹھیکہ تھوڑا ہی ہے کیا ایسے کھیل ناپید ہو گئے تھے جو اندھیری اور چاندنی راتوں میں بے تکلف کھیلے جا سکتے ہیں اچھا اور کوئی کھیل نہ سہی قصہ کہانی تو کہیں نہیں ماری گئی تھی اور جب کہانی کا چکر چل پڑتا تھا تو پھر رات کے بارہ ایک بجے تک پھڑ جمی رہتی تھی حمید کو بے تہاشا کہانیاں یاد تھیں شاہ بحرام اور سبس پری چراغ الادین گل بکاولی بولتی چڑیا اور سونے کا پانی سلطانہ ڈاکو غلط حمید کا سینہ تو گنجینہ علم سے معمور تھا لیکن سب سے زیادہ مزے سے تو وہ رستم سہراب کی کہانی سنایا کرتا تھا جب کہانی ختم ہو جاتی تو فضا میں ایک علمناک خاموشی پھیل جاتی شدو منہ رفیہ سب کی گردنیں جھکی ہوئی ہوتی اور زندگی کی بے سباتی کا احساس ان کی گھورتی ہوئی آنکھوں میں ایک کربناک سی کیفیت پیدا کر دیتا بلاخر مہرے خاموشی ٹوٹتی اور شدو بڑے حسرت بھرے لہجے میں کہتا کیوں جی اگر رستم آخر وقت میں بھی اپنا نام بتا دیتا تو کیا مزا رہتا اور حمیدہ والیہانہ انداز میں جواب دیتا آج ہی چلو رستم نے بھی نام نہ بتایا تھا تو میں کہتا ہوں کہ وہ سالہ کےکاؤس بوٹی دے دیتا مگر جی رفیہ کو رستم کی امن پسندانہ پولیسی پہ اعتراض ہوتا یہ رستم کو کیا ہو گیا تھا سالے کےکاؤس کا گلہ دبا دیتا اور میں کہوں ہوں کہ اگر رستم ساتھ نہ دیتا تو افراسیاب تو اس کی ایسی تیسی کر دیتا لیکن اگر کہکاؤس رستم کو بوٹی دے دیتا تو شدو پھر ایک حسرت بھرے اور خوابناک لہجے میں بڑھ بڑھ آتا اور یہ ایک سوال تھا جو سب کے دلوں میں کروٹ لینے لگتا اگر کہکاؤس رستم کو بوٹی دے دیتا تو تو سہراب نہ مرتا اور اگر سہراب نہ مرتا تو اور تاریخ کا دھارہ عجیب عجیب سمتوں میں مورتا نظر آتا پھر رفتہ رفتہ فضاء کی شدت دھیمی پڑتی چلی جاتی اور حسنو لچمن جی اور میگنات کی لڑائی کی داستان سنانے لگتا جب داستان ختم ہو جاتی تو غم اور تحیر کی ملی جلی کیفیت پھر پیدا ہو جاتی اور پھر شدو اپنے حسرت بھرے اور خوابناک لہجے میں سوال قائم کرتا کہ لیکن یار اگر میگنات کا وظیفہ پورا ہو جاتا تو آجی پھر ان کے اچھوں کے بسکا بھی نہیں تھا کہ میگنات کو مار دیتے میں کہوں ہوں کہ ان کے بڑے بھئیہ رام چندر بھی اگر آکے ہتھیلی تک کا زور لگا لیتے تو اس کا کچھ نہ بگاڑ سکتے لیکن یار کیا میگنات بھی ہندو تھا رفیہ کو تو ہمیشہ ایسی ہی سوچتی تھی اور بیٹا تم اسے مسلمان سمجھ رہے تھے حسنو رفیہ کی جہالت پر اظہار تحقیر کرتے ہوئے کہتا لیکن یار ہندو ہندو ہو کے لڑ پڑے رفیہ کے وسوسے نے اب واضح شکل اختیار کر لی تھی وہاب مرگی کے ابیں یزید بھی تو مسلمان تھا مگر امام حسین سے لڑا حسنو تو ہاتھ کے ہاتھ ثبوت بھی پیش کر دیتا تھا شدو پھر اپنے اسی حسرت بھرے اور خوابناک لہجے میں بڑھ بڑھانے لگتا لیکن یار اگر میگنات کا وظیفہ پورا ہو جاتا تو اور فضا پھر سنجیدہ ہو جاتی اور سب ایک گہرے سوچ میں غرق ہو جاتے اگر میگنات کا وظیفہ پورا ہو جاتا تو تو میگنات عمر بھر زندہ رہتا یعنی آج بھی زندہ ہوتا اور اگر میگنات آج زندہ ہوتا تو اور تاریخ کا دھارہ عجیب عجیب سمتوں میں مرنے لگتا منہ ویسے یہ قصے بڑے شوق سے سنتا تھا لیکن یہ بات اسے بالکل پسند نہ تھی کہ ان میں سے کسی کی تحریف میں غلو کیا جائے لچمن جی کا پتہ تو وہ بڑی جلدی کار دیتا تھا ان کا کمزور پہلو تو یہ تھا کہ وہ ہندو تھے لیکن رستم کے معاملے میں اسے زیادہ لڑائی لڑنی پڑتی تھی کیونکہ اس بات سے تو منہ انکار کر ہی نہیں سکتا تھا کہ رستم مسلمان تھا لیکن یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ حضرت علی کے علاوہ کسی اور کی قصیدہ خوانی برداشت کر لیتا حمید بیچارہ رستم کی تعریف کرتے کرتے کہیں یہ کہہ گیا میاں رستم دنیا کا سب سے بڑا پہلوان ہوا ہے منہ جل کے کوئلہ ہی تو ہو گیا فوراں بولا اچھا جی رستم دنیا کا سب سے بڑا پہلوان ہوا ہے ہاں ہاں اور کیا جناب جب چلتا تھا تو گھٹنوں گھٹنوں زمین میں گڑ جاتا تھا حمید نے ہاتھ کے ہاتھ دلیل بھی پکڑا دی اچھا جی حضرت علی سے بھی بڑا پہلوان تھا وار بڑا بھاری ہوا تھا پھر بھی حمید نے میدان نہیں چھوڑا یار حضرت علی کی بات چھوڑ دے ان کا تو معاملہ ہی دوسرا تھا لو جی یہ ایک رہی میاں ساری پہلوانی تو وہیں سے چلی ہے رستم بیٹا کیا گھر سے لائے تھے اور پھر بات چلتے چلتے کالے کافر تک پہنچ گئی منہ کہہ رہا تھا کالہ کافر سالہ یہ لمبا تڑنگا بلکل دیو بھوک لگتی تھی تو سمندر سے مشلی پکڑ کے سورج پہ سینک لیتا تھا ذرا سی دیر میں کباب بن جاتی تھی بس کھا لیتا تھا مگر حضرت علی نے بھی اسے ایسا پٹھخا کہ بیٹا چوکڑی بھول گیا پر یار وہ سالہ پٹ کے بھی حضرت علی سے چار سو بیس کھیلی گیا مزے سے قیامت تک زندہ رہے گا شدو کے مزاج میں تھی ایک الہات کی جھلک لیکن منہ ایسے ملہدوں کی چلنے کب دیتا تھا فوراں بولا مگر حضرت علی نے بھی کیسی سزا دی ایک تلوار ماری اور کہہ دیا کہ جا یہ زخم ہر سال ہرا ہو جایا کرے گا کالہ کافر سارا سال مرہم پٹی کرے ہیں زخم اچھا ہونے لگتا ہے پر جب وہ دن آتا ہے تو پھر ویسا ہی ہرا ہو جاتا ہے پر یہ کالہ کافر رہوے کہاں ہیں حسنو تو جلا بیٹھا تھا اور موقع کی تاک میں تھا لیکن منہ کبھی کچھی بات کہتا ہی نہیں تھا اس نے تڑ سے جواب دیا رہتا کہاں کابل کے ایک پہاڑ میں رہوے ہیں جس سے جی چاہے پوچھ لو اور بیچارہ حسنو سٹ پٹا کر چھپ ہو گیا شدو تو کچھ سمجھتا سمجھاتا نہیں تھا اسے تو خبر بھی نہ ہوتی ایک روز یقائق منہ نے ٹوک دیا ابے شدو تیرے گالوں پہ گڑے کیوں پڑھنے ہیں شدو بہت سٹ پٹایا منہ تار گیا باتیں ملا کے اس سے سب کچھ اکلوا لیا اور کہہ دیا کہ بیٹا میڈو اتار کے پاس جاؤ نہیں تو خیر نہیں ہے اور واقعی میڈو اتار نے ایسی پڑھییں دی کہ سات دن میں اس کا مرس خاک کی طرح اڑ گیا منہ بہت چلتا پرزا تھا اڑتی چڑیا کو پکڑتا تھا جب کوئی قصہ کہانے سناتا تھا تو ایسے کلیاں پھندنے ٹاکتا کہ مزہ آ جاتا تھا حویلی کی اس سفید مائلی دیوار پہ یوں تباہ آزمائی تو سب ہی فرماتے تھے جس کسی کو بھی کسی کے راز کا پتہ چل جاتا تھا وہ گھر سے بڑا سا کوئلہ لے کر چلتا اور چوک میں آ کر بڑے جلی حرفوں میں موثر اور موضوع الفاظ میں اس کا اظہار کر دیتا اور پھر وہ بات چاروں طرف اڑ جاتی حویلی کی دیوار تو ایک اچھی خاصی تاریخ تھی سارے چیدہ اور اہم واقعات اس پہ درست تھے لیکن منہ جو گل افشانیاں کرتا تھا اس کا جواب نہیں تھا ایسے فقریں تراشتا تھا کہ چھپک کر رہ جاتے اس کے فقریں بہت معنی خیز ہوتے تھے اور پھر ایسے ایسے بھیدوں کا پتہ نکال کے لاتا تھا کہ لوگ دم بخود رہ جاتے تھے قسمت کی بات کہ ڈپٹی صاحب کا لڑکا آ گیا ڈپٹی صاحب نے اسے اس کے مامو کے پاس اسی خیال سے بھیج دیا تھا کہ یہاں کے لونڈے آوارہ ہیں ان کے ساتھ رہ کر بگڑ جائے گا پھر ویسے بھی یہاں کوئی سکول نہیں تھا اور اسے باہر صورت تعلیم دلانی تھی تو وہ اصل میں گرمی کی چھٹیوں میں اپنے گھر آیا تھا حسنو تو ایک چھاکٹا تھا اس نے تو دو چار دن میں ہی اس سے خوب یارانہ گاٹ لیا منہ بھلا دیکھتا اور پی جاتا یہ کیسے ممکن تھا ایک روز صبح ہی صبح چوک میں آنے جانے والوں کو حویلی کی دیوار پر ڈپٹی صاحب کے لڑکے اور حسنو کے تعلق کے بارے میں بڑے موثر اور حسین و جمیل جملے نظر پڑے اور پھر تو سارے محلے میں ایک شور مچ گیا اور پھر ڈپٹی صاحب کو یقائق احساس ہوا کہ محلے کے سب لڑکے آوارا ہیں کھیل کود میں وقت ضائع کرتے ہیں اور ان کی تعلیم کا کوئی انتظام ہونا چاہیے بھلا ڈپٹی صاحب پر خیال نازل ہوتا اور اس کی قدر نہ کی جاتی پھر کیا تھا چاروں طرف شور مچ گیا جہالت دور ہونی چاہیے اسکول کھلنا چاہیے جلسے ہوئے چندے ہوئے کمیٹی بنائی گئی ماسٹر بلائے گئے اور اسکول قائم ہو گیا اور پھر لڑکوں کو گھیرنے کی مہم شروع ہوئی چوک میں ادھر لڑکے نے قدم رکھا اور ادھر کسی نے پیچھے سے کان پکڑا اور کھیشتا ہوا اسکول میں لے گیا لڑکوں میں تہلکہ مچ گیا کونوں میں چھپتے پھرتے تھے چوک میں قدم رکھتے ہوئے تو اچھے اچھوں کا زہرہ آب ہوتا تھا لیکن بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی کبھی تو چھوری کے نیچے آئے گی شدو تو ہمیشہ کہا زاغلول تھا وہ تو چھپ چھپاتے پہلے ہی دن اسکول پہنچ گیا لیکن رفیہ ایسا غیب ہوا کہ پتہ ہی نہ لگا حمید کئی دن تک جنگلوں کی خاک چھانتا پھرا لیکن اس کا باپ بھی بڑا ظالم تھا آخر کو اسے دا بھی لیا مارتے مارتے خال ادھر دی کہنے لگا حرام زیادہ اشتہ اشتہ پھرے ہیں اب اگر دو لفظ پڑھ لے گا تو یہ کام آئیں گے ورنہ جوتیاں ہی چٹخاتا پھرے گا اور رات کو حمید نے خواب دیکھا جیسے رستم اور سہراب میں خوبزور کی لڑائی ہو رہی ہے اور پھر ایک آئے کہ رستم نے سہراب کو پچھاڑ کر سینے میں خنجر بھوک دیا ہے حمید سوتے سے اچھل پڑا اس کے موں سے چیخ نکل گئی اور اس کی اممہ نے اس کے باپ کو جھنجھوڑا اے دیکھو تو لونڈا ڈر گیا حمید کے باپ نے اٹھ کر حمید پہ آیتل کرسی دم کی اور پھر وہ آرام سے سو گیا حسنو ایک روز چپکے سے گھر سے سٹک گیا اور اسٹیشن پہنچا وہ گاڑی میں بیٹھنے کوئی تھا کہ پیچھے سے اس کی کنپٹی پہ دو کرارے سے تھپڑ پڑے اس کی آنکھوں تلے اندھیرہ چھا گیا اور چند لمحوں کے لیے اسے ایسا محسوس ہوا کہ میگناد اپنا وظیفہ ختم کرنے سے ایک دن پہلے یکائک اٹھ بیٹھایا اور لچمن جی نے اسے قتل کر ڈالا ہے شروع میں تو وہ ایک چھوٹا سا مکتب تھا پھر اس میں انگریزی پڑھائی جانے لگی پھر وہ ہائی سکول ہو گیا اور اب وہ انٹر کالج ہے بڑی خوبصورت پکی عمارت بن گئی ہے ہارڈی صاحب کی بڑی سی تصویر ہال میں لگی ہوئی ہے ہارڈی صاحب کلیکٹر تھے بڑے روب داب کے آدمی تھے انہوں نے اس عمارت کا سنگے بنیاد رکھا تھا کالج کا نتیجہ ہمیشہ اچھا ہی رہتا ہے فرز دیویزن میں بھی ایک دو لڑکے آئی جاتے ہیں لڑکے یہاں سے آخری امتحان پاس کر کے عالی تعلیم کے لیے باہر چلے جاتے ہیں یا پھر ملازم ہو جاتے ہیں بعض لڑکے تھانے دار تحصیل دار بن جاتے ہیں جنہیں تھانے داری نہیں ملتی وہ بڑے دفتر میں بابو بن جاتے ہیں اس کالج کا نکلا ہوا ایک لڑکا ڈپٹی کلیکٹر بھی ہے ویسے بھی قصبے کی حالت اب بہت سدھر گئی ہے نئی نئی خوبصورت دکانیں کھل گئی ہیں مینڈو اتار جیسا خود سوکھا ہوا تھا ویسی ہی اس کی دکان سوکھی سڑی تھی سانس کا مریض تھا اسی میں چل بسا سنتے ہیں کہ بارش میں اس کی دکان کی چھت گر پڑی اب وہاں ایک شاندار دکان ہے اس میں شیشے کی بڑی بڑی علماریاں رکھی ہیں ان علماریوں میں چھوٹی بڑی شیشیاں بڑے قرینے سے چنی ہوئی نظر آتی ہیں دکان کے آگے ڈاکٹر جوشی کے نام کا بورڈ لگا ہوا ہے ڈاکٹر جوشی کے ہاتھ میں شفا ہے اور پوشیدہ امراض کے علاج کا تو وہ ماہر ہے کالیج کے لڑکوں کو اس پہ بڑا اعتقاد ہے وہ اس کی دوائیاں ایسے استعمال کرتے ہیں جیسے بچہ اپنے گھر سے اڑائے ہوئے پیسے کی مٹھائی کھاتا ہے خیر جہالت تو یہاں سے اپنا موں کالا کر ہی گئی ہے آوارگی کا بھی پتہ کٹ گیا ہے لڑکے صبح اڑتے ہیں شیف کرتے ہیں کالیج چلے جاتے ہیں شام کو کالیج کے فیلڈ میں ہاکی، کرکٹ، فوٹبال جیسے سنجیدہ اور شریفانہ کھیل کھیلتے ہیں رات کو پڑھتے ہیں یا فلیش کھیلتے ہیں یا اگر زیادہ جی گھمرایا تو کسی گمنام گلی میں ٹہلتے ہوئے چلے جاتے ہیں چوک میں جا کر اب کوئی خاک نہیں اڑاتا وہاں تو اب خاک اڑتی رہتی ہے اس کی زمین پہ اتنی جھریاں پڑ گئی ہیں کہ صورت بھی نہیں پہچانی جاتی جدھر دیکھو کنکر پتھر پڑے دکھائی دیتے ہیں دنیا بھر کا میل کچیل کھنچ کر چوک میں آ گیا ہے ہویلی کی کائی آلود منڈیر پر بلعموم کوئی مغموم صورت صفید چیل بیٹھی انگھا کرتی ہے اور پھر بغیر کسی ظاہری وجہ کہ آپ ہی آپ کچھ تھکے ہوئے انداز میں اڑ کر کسی نامعلوم منزل کی سمت روانہ ہو جاتی ہے اکثر یہاں کوئی افسردہ خاطر بندروں کا جوڑا بھی نظر آتا ہے وہ بڑی خاموشی کے ساتھ ایک دوسرے کے روکھے پھیکے چھدرے بالوں میں سے جویں بین بین کر ٹونگتے رہتے ہیں اور پھر اکتا کر ایک آئے کی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں ہویلی کی طول طویل کالی مندیر پر وہ بڑے مضمحل انداز میں چلتے چلے جاتے ہیں اور پھر اس کے آخری کنارے پر پہنچ کر بے دلی سے چھلانگ لگاتے ہیں اور نوابن بوا کے آٹے پر پہنچ کر نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں نوابن بوا منہ کی نانی ہے منہ نے حضرت علیہ اور کالے کافر کی کشتی کا قصہ انہی سے سنا تھا وہ قصہ بڑے مزے سے سنایا کرتی تھی اب تو بوڑھی پھونس ہو گئی ہیں قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھی ہیں ہوش و حواس کچھ خطا ہو گئے ہیں پھر بھی جب منہ کی چھوٹی لانڈیا بہت پیچھے پڑتی ہے تو برے بھلے قصے سنا ہی دیتی ہیں اور جب وہ تاجب سے سوال کرتی ہے بوا جی کالا کافر سچ پنچ نہیں مرے گا تو وہ کہنے لگتی ہیں بیٹا کالا کافر تو قیامت کے بوریے سمیٹے گا مٹا اب بھی زندہ ہے اور ہر سال اس کا زخم ہرا ہو جاوے ہے اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنا کام جاری رکھیں تو پلیز اس کام کو آگے بڑھانے میں ہماری مدد کریں عدبی دنیا کی سالانہ میمبرشپ لیں یا نیچے دی ہوئی اکاؤنٹ ڈیٹیلز کے ذریعے ہماری مدد کریں آپ ہمارے کسی پروجیکٹ کو سپانسر کرنا چاہتے ہوں تو ہمیں میل بھی کر سکتے ہیں ہمارا ای میل آئی ڈی ہے عدبی دنیا یا آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا شکریہ